سخاوت کا عالم یہ تھا نوازنے میں کہ ایک غلام اس دور میں لوگ بکتے تھے لیکن ایک بازار کا غلام جو کسی کے ہاتھ بکا نہیں تھا وہ بک گیا ایک آدمی کے ہاتھ اور وہ خجور کی بڑے مہنگے خجور کی کھیت میں کام کرتا تھا لیکن حضرت موسیٰ قاظم کے بارے میں پتا چلا کہ یہ سیدہ زہرہ کا بیٹا ہے اور مولا پاک کا بیٹا ہے تھا تو وہ غلام لیکن تھا عاشق وہ گھر گیا جو اس کی تنخواہ جمع ہوئی تھی نا تھوڑی سی اس نے تنخواہ کہ پیسے جمع کرتے کرتے اس زمانے کا بڑا قیمتی حلوہ ایک بندہ تھا وہ حلوہ اس نے بڑا قیمتی حلوہ بنایا اور لاکر حضرت سرکار موسیٰ قاظم کی خدمت پیش کیا حضرت موسیٰ قاظم نے جب اس حلوے کو دیکھا اور پتا چلا یہ غلام ہے تو پوچھا تیرا مالک تیری قیمت کیا رکھتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا آج سخاوت مصطفیٰ کو دیکھیں گے آپ سرکار موسیٰ قاظم کے ہاتھ پر آپ کو اس نے محبت میں نظرانہ پیش کیا کہ حضور آپ میرے دعا فرما دیں اور یہ نظرانہ تھوڑا سے حلوہ اس نے پکا کر لائیا اور پیش کیا سرکار موسیٰ قاظم دیکھئے در زہرہ آہ سبحان اللہ یہ سخیوں کا دربار میں یہ نصر ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے حضرت سرکار موسیٰ قاظم نے فرمایا فرمایا تیری قیمت کیا ہے تیرے آقا نے کہا وہ تو ہتنی قیمت رکھتا ہے اپنے غلام سے فرمایا قیمت دو اس کو آزاد کروا پھر پوچھا تو کام کہاں کرتا تھا تو اس نے کہا کہ میرے آقا کے بڑا خوبصورت اس کی کھیت ہے بڑی قیمتی کھیت ہے کیونکہ میں نے اپنے آقا سے شفارش کی تھی اور مجھے پسند وہ کھیت تھی کیونکہ خجور بڑے قیمتی تو میں کام جرہ محنت سے کرتا تھا فرما تجھے وہ کھیت بھی پسند ہے کہہ لگے ہاں پیسہ دیا فرما وہ کھیت بھی خریدو اور اس کو آزاد کیا اور اس کھیت کا مالک کر دیا میرے کریم سے گر قطرہ کسی لگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں